شروع میں میں نے بولا تھا کہ آج ہماری آخری افتاری ہے اس گھار میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڑا جی آپ کیسے ہیں ہم سب یہ اللہ کا شکہ ہے بیٹوں فیرٹیز ہیں اور بیٹوں فیرٹیز ہیں آپ بیٹوں فیرٹیز ہیں تو بیٹوں فیرٹیز ہو چکے ہیں جی دو جی دو بڑ چکے ہیں دو بڑ چکے ہیں تو بادن بنے میں تو افتاری بھی بنانی ہے تو آج ہی ہم اپنے گھر میں بنائیں گے آج آخری افتاری تو آخری افتاری ہماری کیوں ہے جی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیوں ہے جی تو آسپین سال جی ابھی سوئیے بنانے میں کیا ہے کیا میں یہ سوئیے بنانے میں یہ دیکھیں جی دود ادھر اٹھنے تو آسپین سال جی دود اور چکے ہیں چکے ہیں تو آسپین سال جی آلو دیکھیں جی کتنا بڑا باڈی لے کے آئیں یہ دکھائیں نا ایک آلو ڈائیں میں لے کے آلو ڈائیں دیکھیں جی اتنا بڑا آلو ہے تو اس کو جی ہم چاولوں میں ڈالیں گے آدھا کے لوگا یہ ایک آلو ہے تو یہ جی میں ٹوماٹر لے کے جا رہی ہوں وہاں پہ ہسپین سال بنانے لگے چاول ہسپین سال جوڑا دیں گے ایک آلو یہاں پہ ہونے لگی ہے جی پلاو فیٹی آلو تو یہاں پہ جی تیار جی نایو براؤن ہونے کے بڑا سال سال راکھ رہی ہیں سوئیے ہماری جی چاول ہو چکی ہے جو بہترین چیک کرو ہے یہ دیکھیں جی سوئیے بڑھ چکی ہیں اور چاولوں کے لئے اگر آپ نے یہ پیاس اور آلو جی چھیل دیں گے اس میں ڈاڑیں گے مٹر اور سبب مرچے لسن ٹوماٹر سارا کر جی سارا سارا کر تیار کر رہے ہیں پلاو آلو مٹر کا پلاو دیکھیں جی آلو ہاتھ بڑے بڑے اپنے کارکس پر ساتھ چاولوں میں ڈاڑ یا ترکہ لگا رہی ہیں دیکھیں وہ چاولوں میں دیکھیں گھنٹ کچھیں раб خوبصور جاندہ کیا ساتھ سaro یندہ جی دم لگائیں گے ہم اب اس کو ہم اٹھا کر اوپر آس دیتے ہیں یہ پڑا رہا ہے دم پر میں نے رکھ دیئے ساڑھے تین ہو گئے ہیں ساڑھے چار بھائی تک یہ دم لگا رہے آدھے بھنٹے آپ دم لگا رہے ہمیں آدھے بھنٹے آپ آجیں گے آپ آجیں رب کے میں نے خاص رسٹی جی آپ کو شیف کریں گے ٹھیک ہے جی دام جی ہمارا لگے گا آدھے بھنٹے کا آدھے بھنٹے کا آدھے بھنٹے کا جی سب دام ہوتا ہے یا ایک بھنٹے کا نہیں آدھے بھنٹے کا اوکے جی بسم اللہ رحمان جلیم تو بیورز میں نے آپ کے جی اپنی خاص رسٹی پی کا سارا سامان رکھ لی ہے تو آج ہاں جی ایک رسٹی بنا رہے ہیں جو آج تک ہم نے نہیں بنائی اور وہاں کی کامتی لوگ اسے بناتے ہیں تو آج ہاں بنائیں گے یہ دیکھیں جی یہ ہے جی لسن یہ لسن چونکہ ایک سال بعد ہی ہمارے گھر میں آتا ہے ہم نے لگایا ہوتا ہے تو پھر جی آپ یہ رسٹی گھر میں ضرور بناتے ہیں اپنا سوچاری آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے پھر ہم ڈالیں گے یہ چکن اور یہ ہے جی ہمارے ٹوماتر یہ ڈالیں گے اور پیاز ہیں جی ہمارے دو درد اور سبز مرچے ہیں اور یہ سارے جی ہمارے مسالہ جاتے ہیں ہمیں مرچ ہم دی اور درمسالہ اور جی کالن مرچے تو پھر کریں جی آپ کے ساتھ پھر آر ہمیں پس دیکھے کے ساتھ یہ جی ہمارے درموں کی پھر تو اب اس میں جی ہمارے پانے کالنوں جی یہ جی دار تھی پوٹی علائسی یہ لون اور جی کالنی اور یہ پیر پاپ ہمارے پاپ اور یہ پیادے کام چیس پیار کور نیو مرچے پہوٹی علیہ ید رو به پیار درد پیار دی پیار دی پیار دی ڑا تیسی پیار دی پیار دی ملتے کے ساتھ لائیں لسکتا ہے صرف مرچ مرچ چھوٹا چمچ سبس سبس نمک میں ایک چمہ پہلے ڈالا تھا اب تھوڑا سا جیرے ڈال لیتے ہیں آج کی جو ہماری رہ سیبانی یزی وہ بہور کی شاندار ہے جوڑوں کے درد کے لیے اور پرشک کے لیے آپ میں جیسے ہی بتا ہے کہ لسن جائے وہ بلین پیٹی بھی اپنا مقید ہے تو یہ جی ہریہ کے طور پر بنایا جا سکتا ہے اور ویسے کہ کچھا بھی پھائیا جا سکتا ہے تو اس کو بھی آپ بھی بنائیں جی اس رسپی کو اور کھر میں ضرور ٹرائے کریں اس کے جی بہت زیادہ فائدے ہیں اس رسپی کے آپ اس کو اپنی رسپی پشامل کریں گے گناہ پر ضرور فائدہ ہوگا کیوں جی اس رسپی صاحب؟ بہت ہی مفندی جی اس رسپی کو اپنی لگا Aviato系com سا چکر میں مطر ایا جگا ہے اچھی الیک لسن plumbing تو میں پہنچ مند پہ کروں گے اور پیو پانی لگاتے ہیں اور یہ جیت بیلکل فریش کھیتوں میں نے دیتی ہے ہمارا لہسان تو کبھی یہ مکس بھی ہو جانتا ہے اور کبھی یہ مکس نہیں ہوتا کام چاپتا ہے تو دونوں سوٹوں میں جیتی نہیں کھایا جا سکتا اور بڑا مجھے دار لگتا ہے ہمارا سکی رہی ہے کیوں کہ ایک کے وقت بالتاری سے صورت پرائی ان کے temple ہتجارا Captain ijn پار اپی لسن ا!", اور اس کے لیے صحت رہی ہے ہمارا بڑا بڑا ہے ہمارا اللہ سمگاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم راجی و رحمہ و شاہلا بہترہ چاول بہترہ ہمارا اللہ سمگاز ہے اور میں سردی اپنے جاس کی بلا رہی ہوں کسر اس میں بباتی ہے وہ روضہ باس اتاروں میں مالا ہے وہ چاول جاتے ہیں وہ سار سوئی ہیں سار شرمت ہے کہ کھڑگی بہتریاں سار شاہلا تو چاہلا ہمارا جی سالن بان چکا ہے چکن اور لسن کا تو اب میں جی اس میں ڈانا لگیوں برتن میں اور آپ کو جی لکھ دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی کسوری میں تھی اچھی 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 خوشگویں آئیں اب اس کے اوپر گارنش کار دیں گے ادرک کے ساتھ یہ بھی دیکھیں ہماری رسپی تیار ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں ہماری رسپی چکن اور لسن ہے 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 ذکار میں صورت میں ش Smattramentoں سے ہے یہ چھلی ٹھنٹی ہو چکی ہے تو اس رویے پھر ہر они میں کچھ رکھ رکھا ہے ہماری ریسپی لیسن اور چکن کی بان چکن کی ہے اسپر صاحب جی چاپنوں کے اوپر ڈالنے لگے ہیں ہمیں بتاتے ہیں جی آج ریسپی کے سب بانی ہے شکل سے بہت مزیدار لگ رہی ہے اسپر صاحب نے کہا لے کبھی نہیں کھائی میں نے کھائی کزا بات بناتی تھی نا اچھا ہاں جی چیک آیا تو بتانا ہے آپ نے سامنے سے جی میں آگئی ہوں بتائیں بہت مردہ ہوں مردہ ہوں یہ جی میں نے ہارس کو بھی ڈال کے دیا ہے چکن اور یہ بسن تو اس نے بھی چاپموں پر ڈالا ہے ہارس صاحب سے بتانا ہے آپ نے ریسپی کیسے بانی ہے مزیدار بنیگا رہی ہے ماشاءاللہ جی بہت اچھا ریسپی بنی ہے جی مجھے تو اس شکل سے بہت مزیدار لگئی کیونکہ میں نے تو کھائی یہ باجی یہ تو اسے لگا ہے کہ کورما بنا ہوگا ہے کورما بنا ہوگا ہاں جی تو باجی بناتی تھی جی اکثر گاؤں میں گاؤں میں اس ہی گاؤں میں جب میں نہیں نہیں آئی تھی باجی کے پاس تو باجی بنایا کرتی تھی اب چھوڑ دی انہیں تو نیا نیا لسن آیا ہے تو یاد ہی نہیں نہیں رہتی نیا انہیں کھانے بن جاتے ہیں روز چسکو والے تو یہ رہ جاتی ہے ریسپی باجی بہت مزیدار باجی نہیں آج بجے بولا ہے کہ یہ ریسپی بنایا ہے کتن دنوں سے کہہ رہی تھی تو میں نے سوچا جی آج بنا دی جائے لے لے جی کھانا کھانے لگے بچے اسمر صاحب کو تو بہت پسامنے لگے ہیں جوڑ بردہ آمی ہے او یہ جی جوڑوں کے درد اور بلڈ پیشے کری ہے بہت ہی مفید ہے بیوز آبی صاحب نے سنویدانے بنایا ہے جس نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کو بہت مشاوید ہے آپ کو آج کھانا کی شیئرنگ ہے یہ خاص طور پر دی ہماری رسپی ٹکن اور لسانگی وہ کساند آئے گی تو آپ بھی بیوازی طلب باید بنائی اور یہ جو جتنے فائدے ہیں اس سے آپ بھی افاردہ خاص باید مو تمہیں سنوز ہوں نو ستید ہو تو ببز آج جی جید تأثار ماں مرم بی شاڑ ہو گیا جانے ہیں بیوازی میں ہے حساب ہے آلی تو بیوازی آپ کے ساتھ جی شروع میں نے بولا کہ ہماری آخری افتاری ہے اس گھر میں تو کیوں آخری افتاری ہے جی بتا دے ہم ہیر بنانے کے لئے گویاں ہمارا چلے ہاں جی تو کار بیورنز ہم نے مجھے ہمارا چلے جانا ہے وہاں پہ میرے بھائی ہیں ہمارا میکا ہے دونوں بینوں کا پہل کی افتاری ہاں مدر کریں پہلی دفعہ جا رہے ہیں جی ہمارا پہلی دفعہ جا رہے ہیں ہمارا پہلی دفعہ جا رہے ہیں سب گھر دفعہ جا رہے ہیں سترہ اٹھالہ سال کے بعد ہی جائی گے پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو بیورنز ہی چیزے ہمارے شہرین خاص باجے تھے کہ ہمارے افتاری ہیں آخری پوکل سے دی انشاءاللہ ہاں ہمارے بھائیوں بھی افتاری ہوگی اگر تو چاند رہ تو اپر سوئید افتاری تو تکل ہوگی افتاری تو تکل ہوگی افتاری تو تکل ہوگی تو ٹھیک ہے بیورنز کسی کسانی افتاری تو ٹھیک ہے افتاری تو ٹھیک ہے افتاری تو ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کمانچ کریں ساتھ جی مادی رسولہ ہی ہوتی ہے ہم آپ کے لئے اچھے ویڈیو رکی آتے ہیں تو آج جا ربو جلدہ پرون کی ہمیں محسوس ہو لی ہے تو بس ہمارے خواست ہوئی ہے اور آجی بیوریس کے ساتھ ہمیں اجازتیں خدا تیس بائے بائے اللہ حافظ فمجھے آجی شہرا آجی 来 آجی آج!!! موسیقی